ہیلو گوز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والی ہوں گا سجل علی نے اپنی سیکنڈ ویڈنگ انیورسری پر اپنی طلاق کے بارے میں اپنے تمام طرف فینس کو بتا دیا اور سب کو احران کر دیا سجل علی نے کیا کہا ہے اپنے طلاق کے بارے میں بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں والا ایکن کو پرس کر دیں دوستو جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سجل علی اور آہد رضا میر کو سبور علی کی شادی پر بھی نہیں دیکھا گیا تھا یہی نہیں بلکہ سبور علی کے کسی بھی فنکشن پر آہد رضا میر کو یا ان کی فیملی کو دیکھا تک نہیں گیا جس پر سبور علی سے پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنے کام میں مصروف ہیں دوستو سجل علی نے اپنی طلاقی خبروں کو چھپانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی لیکن کسی نہ کسی طریقے سے یہ بات سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی تھی لیکن اب سجل علی اور آہد رضا میر دونوں نے اپنی خموشی توڑ دی ہے طلاق کے معاملے میں اور دونوں نے مکمل سچائی بتا دی اپنے تمام تر فیانس کو کہ وہ کس طرح سے اور کس وجہ سے علیہ دا ہوئے ہیں یہاں میں آپ کو بتاتے چلوں کہ سجل علی اور آہد رضا میر کو یقین کے سفر پروگرام میں پیار ہو گیا تھا دونوں کا کہنا تھا کہ دونوں کے درمیان میں کافی اچھی دوستی تھی اور پھر انہوں نے منگنی کر لی تھی اور جب سجل علی سے ان کی اتنی جلدی شادی کے بارے میں پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ آہد رضا میر یہی کہا کرتے تھے کہ وہ مجھے کھونا نہیں چاہتے ہیں اسی وجہ سے ان دونوں نے دومدام طریقے سے دبائی میں شادی کر لی تھی اور جیسے ہی یہ خبر سب کے سامنے آئی تھی تو ان کے مدہ کافی زیادہ خوش اور حیران ہوئے تھے کہ آخرین انہوں نے اپنی شادی کی بھنا کسی گو بھی نہیں پڑھنے دی سجل علی اور آہد رضا میر نے کافی زیادہ ڈراما میں ایک ساتھ کام کیا اور کافی ایرورڈز بھی اپنے نام کیے لیکن سجل علی اور آہد رضا میر اپنی پروفیشنل لائف سے زیادہ اپنی پرسنل لائف کو لے کے لائم لائٹ میں بنے رہے اور اب دونوں نے اس معاملے میں خموشی توڑ دیا اور اپنے فیانس کو تمام تر حقیقت بتا دی دوستو سجل علی کا یہ کہنا تھا کہ آہد رضا میر اور ان کی فیملی کو نہیں پسند تھا کہ وہ شعبز انڈسٹی کو دوبارہ سے جوائن کریں اور وہ شعبز انڈسٹی کو دوبارہ سے جوائن کرنا چاہتی تھی کیونکہ ان کی شادی سے پہلے بھی آہد رضا میر کے ساتھ یہی کمیٹمنٹ ہوئی تھی لیکن اس کے بعد آہد رضا میر اور ان کی فیملی اس باع سے مکر گئی کہ سجل علی شعبز انڈسٹی میں دوبارہ سے کام کرے گی اور دونوں نے ان پر سکتی کرنا شروع کر دی جس کی وجہ سے سجل علی نے پھر سے اپنے حق میں فیصلہ کیا ہے اور اپنے حق میں آواز اٹھائی ہے اور اب وہ مزید سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہیں گی سجل علی کا کہنا تھا کہ اپنے حق میں آواز اٹھانی کی وجہ سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب ان دونوں کی راہیں جدا ہو گئی ہیں اور اب پلیز آپ سب یہ بات کرنا بند کر دیں کہ سجل علی اور اہدرز امیر ایک دوسرے کے ساتھ نظر نہیں آتے ہیں کیونکہ اب ہم دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ دور دور تک کوئی بھی تعلق نہیں ہے تو دوستو سجل علی اور اہدرز امیر کی طلاق کے بارے میں جان کے آپ سب کو کیسے لگا ہے ہم اکمنٹ سیشن میں ضرور بتائیے گا ملتی ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا کیا رکھئے گا با بائی